بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا قرآن عبدو ویہا قلعہ الساہین السلام بکر رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کیریہ سے ہوگے اور آپ کی زنگی اچھی گزریہ ہوگی بڑی خبر بڑی گریفتاری ایسا نقوال نے بھی بغاوت کا ڈالی تلقہ انشاف کیا ہے تلقہ کیا مچا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کو پڑھنے یہ ویڈیو یہ چینل اگر آپ کو اچھا رکھتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سے اپکرائب کر دیجئے گا سال اگر نفکیشن میں ایک بڑھنوں بان دیجئے گا تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مسٹر کر سکیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے امیشہ کی طرح سوال کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی رائے جاننا بہت ضروری ہے میں جانا جاتا ہوں کہ کیا امرہان صاحب واقعی نکام ہو چکے ہیں کیا امرہان صاحب کی قومت واقعی نکام ہو چکی ہے کیا آپ جس طرح کل امرہان کے ساتھ کھڑے سے آج کھڑے ہیں یا نہیں کومنٹ سیکشن میں لکھے گا مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر امرہان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا خبر کی طرف بڑھتے ہیں احسن اقبال نے بڑی بغاوت کرنا لی احسن اقبال جو کہ میں کافی پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون لکھ سے اندر سے بغاوت شروع ہو چکی ہے بغاوت سے مراد میری یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ نون لکھ والا ہر بندہ فوج کے خلاف بغاوت کر رہا ہے جس طرح نواز شریف کر رہے ہیں نواز شریف جس طرح کچھ کر رہے ہیں تمام ترچیلیں کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں احسن اقبال کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جو کہ وہ بیان اگر اس بیان کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتا جائے جاتا ہے کہ احسن اقبال جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ انہوں نے بڑے بغاوت کر ڈالی ہے بیان کچھ شروع ہے کہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ امارا اماری جو جنگ ہیں امارا کوئی بھی کسی قسم کا اعجادہ نہیں ہے کہ ہم فوج کے خلاف لڑیں ہم فوج کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں احسن اقبال صاحب کہتے ہیں اماری جنگ فوج کے ساتھ نہیں ہے اماری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے اور نہ ہی ہم فوج کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فوج امارا آئینی دارہ ہے ہم فوج کی کافی عزت کرتے ہیں فوج امارے دلوں کے بہت قریب ہے یہاں سے احسن اقبال کی بغاوت نظر آتی ہے اور اس سے یہ مراد کنتی ہے کہ احسن اقبال نے اپنی پارٹی یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑی بغاوت کر ڈالی ہے مریعہ نواز شریف صاحب اور جو نواز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اماری عمران صاحب کے ساتھ لڑائی نہیں ہے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اماری عمران صاحب کے ساتھ لڑائی ہے مری عمرات صاحب کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ایسن عباد صاحب کہتے ہیں کہ ایسن عباد صاحب کے ساتھ لڑائی ہے یہاں پر جو نواز شریف ہیں وہ کہتے ہیں enhance جنرل قبر باجوا اور digit CSU کو ڈریکٹلی محاطب کر کے ان کے اوپر سنگین نویت کے ضمال دکاتے ہیں جبکہ ایسن عباد صاحب کہتے ہیں کہ اماری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے فوج ہمارا آئینی اطارہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ احسن اقبال نے بغاوت کی ہے دو بندوں کے خلاف اور احسن اقبال صاحب ایک بندے کے ساتھ اس ٹائم مل گئے اور وہ بندہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن دو بندوں کے خلاف جن کے خلاف بغاوت کی سب سے پہلے احسن اقبال مریئن ویشریزا کے ساتھ نہیں کھڑے اس بیان کے بعد احسن اقبال صاحب مریئن ویشریزا کے ساتھ نہیں کھڑے دوسری نمبر پر بغاوت آتی ہے جو سب سے بڑی بغاوت انہوں نے کی ہے انہوں نے کی ہے نواز شریف کے خلاف نواز شریف کے اصولی موقف کے خلاف نواز شریف کا اصولی موقف شروع سے یہی رہا ہے کہ جب تک آپ کو نوازتے رہیں اور جس طرح عمران صاحب میں تمام ترسیدیں دورائی تھی اس میں اس سے یہ دعال ہو جاتا ہے کہ جو ایسا نقبال صاحب ہیں اور جو جو مسلم نقنون ہے اس نے بڑی درار پڑ چکی ہے اور جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسا نقبال صاحب جو ہے اس ٹائم جس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بندہ ہے شباز شریف شباز شریف صاحب نے کبھی بھی آج تک میں نے نہیں سنا میں نے نہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے فوج کے خلاف بات کی ہو یا پھر کچھ ایسا ویسا غلط بات کی ہو شباز شریف ایک میچور لیڈر ہے ایس کمپیر ٹو نواز شریف ایس کمپیر ٹو ادر لیڈرز میں نون لیڈ کی بات کر رہا ہوں تو جو انہوں نے اس ریڈر بھی کر دیا تھا وہ اس ٹائم جن بھی کٹ رہے ہیں تو میرا یہ مانا ہے اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ ایسا نقبال صاحب شباز شریف کو نیکس ججیز آزم دیکھنا چاہتے ہیں نہ کہ مریان نواز شریف صاحب کو یا پھر نواز شریف صاحب کو زوری دوسری بڑی خبر کی جانب بڑھتے ہیں دوسری بڑی خبر کے بڑی خبر بڑی گریفتاری کالی عمران صاحب نے جو ٹائگر فورس میں جو کہ ٹائگر فورس کا ریونچن میں خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک چیز کا اندیہ دیا اور وہ اندیہ یہ تھا کہ نواز شریف تم پاکستان آؤ پاکستان میں اگر آوگے تو تمہیں کوئی وی آئی پی جیل یعنی کہ کوئی وی آئی پی جیل کوئی وی آئی پی پروٹوکول اور اس طرح کا سسٹم نہیں ملے گا تم ایک مجرم ہو تم ایک مفرور مجرم ہو تم نے پاکستان کا پیسہ لوٹا بہانہ بنا کر باہر گئے تو عمران صاحب نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے کہ تمام طرح لوگ جو ہیں اب ان کا نیکسٹ کارا جیل میں ہی ہوگا جو آئینی اتاروں کی خلاف بات کریں گے عمران صاحب نے کہا کہ آپ نے یعنی کہ نواز شریف صاحب نے انہوں نے پاکستان کی جو چیف آرمی جنرل کمر باجوا انہوں نے جو بات کی وہ بات پاکستان کی فوج کے ایک ہلاف گئی ہے انہوں نے کہا کہ بیس لوگ جو کہ بیس فوجی جوان جو کہ شہید ہوئے اللہ ان کو جنت افرد اس میں اللہ اکام اتا فرمائے انہوں نے کہا کہ جب بیس جوانوں کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی ان کی لاشیں ان کی شہادت جن کو نصیب ہوئی ان کو جو لاشیں ملی جو کہ ان کے گھر بارے لوئے بجائے ان کے ساتھ آپ ازارے اندردی کرنے کے آپ نے فوج کے خلاف باتیں کی یہی صاحب مولانا فضل الرمان کا رہے ہیں اور یہی صاحب مولانا فضل الرمان ہر جلسے میں عمران صاحب کے ساتھ فوج کے جتنے میں تلقات ہیں اس کو لے کر ان کو کافی زیادہ پرشان بھی ہو رہے ہیں مولانا فضل الرمان پرشانی کا شکار ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان کیوں گریفتار نہیں ہو رہے ہیں مولانا فضل الرمان کی کیا آخر وجہ ہے کہ کل کا جو تقریر ہے اس کے اوپر بھی عمران صاحب نے مولانا فضل الرمان کو کچھ اتنا بڑا ان کے خلاف نہیں بولا میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں جو میرا تجزیہ ہے وہ تجزیہ یہ ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ میرے حیال میں میرا تجزیہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا تجزیہ ہے میں کچھ یہ بات سمجھ کر رہا ہوں اس بات کے اوپر دیان دیجئے گا بات یہ ہے کہ عمران صاحب مولانا فضل الرمان کو ٹائم دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی حساب کرے گا جو نواز شریف نے کیا کیونکہ ابھی مولانا فضل الرمان نے وہ بڑا حساب نہیں کیا اس طرح کا حساب ایمر کے داروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی انہوں نے کچھ قصر کی گیا ہے اگر مولانا فضل الرمان نے جس طرح نواز شریف کر رہے ہیں اور اس طرح نواز شریف نے کیا تو عمران صاحب احساب صورا چکے ہیں کہ جیل میں ہی جانا ہوگا اور جیل میں وی آئی پی کلچر نہیں ملے گا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اس جلسے کے بعد کوئی گریفتاری ہوتی ہے یعنی لاسوہ میں ایک ویسے یہ فواب لا دی گئی تھی کہ مریہ نواز شریف صاحبہ گریفتار ہونے جاری ہے تو اس کے اوپر میں نے ویڈیو نیم نہیں تھی لیکن اب جو آج کا جلسہ ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون کس کے ساتھ کڑا ہے اور کیا آنے والے دونوں میں ہو سکتا ہے اور مولانا فضل الرمان کی آج کی جو سپیچ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ملانا فضل الرمان کا فیوچر کیا ہے خبر اپساندانے صورت میں یہ ویڈیو اپساندانے صورت میں ویڈیو کو لائنک کر لیجئے گا چینلس سبسکرائب کر لیجئے گا میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دے جل لیکن جاتے جاتے آپ سب سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں عمران صاحب کیا کریں کیا ایسا کام کریں کہ جس سے عمران صاحب کی اکومت ڈلیور کر پائے کیا ان کو جنو میں ڈال کر ان سے پیسہ وصول کر کے عمران صاحب کی اکومت چل پڑے گی کیا صرف یہی مسئلے ہیں کیونکہ مسئلے تو کافی ہیں بیروپریسی میں بھی مسئلے ہیں اس کے علاوہ کافی مسئلے ہیں آپ کیا سمتے ہیں آپ کی رائے جانا ضروری ہے کیونکہ میرا ایک زہن ہے میں اپنے زہن کے طابق آپ کو بات پچھاؤں گا بینگر جنرلسٹ آپ تک تمہار خبریں باتیں پچھاؤں گا لیکن جب زیادہ زہنوں کے جب زیادہ لوگوں کی رائے مجھے ملے گی تو مجھے پتا چلے گا کہ لوگ کیا سمتے ہیں اپنے رائے دیجئے گا کہ میرا حضب کیا کریں اور ان تمام لوگوں سے جان چھڑوا کر ہمیشہ میشہ کریں پاکستان کی بیتری کے لئے کام کریں آپ کیا سمتے ہیں کمنٹ سے سم لکھیں گا اللہ آپ سب کیا مناثر ہو اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان فوج زندہ باد کمناہ میروز زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشانہ انشانہ انشانہ